بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ سنگل نیشنل کریکلم ایس این سی اور اس کے جو روشنی میں جو چھاپا گیا نصاب ہے درسی کتب ہے اس کو لے کر کے حاضر ہوں میں نے یہ زلطہ جو میتھمیٹکس کا جو پرائمر ہے وہاں سے شروع بھی ہے جو آج بھی میرے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے میں نے اس پہ جو چھار ویڈیو ہیں وہ بنا چکا ہوں اس میں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹیچر ہی ہے کہ اگر وہ ایسے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی تبدیل ہو جائے گا معاشرے میں امن محبت بھائیچارہ فروغ پائے گا تو پچھلے جو ہم نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ اس میں تھا فرس ڈی ایڈ سکول بچہ جو ہے وہ سکول کے اندر آیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تارف ہوا پس میں ٹیچر نے بھی تارف کروایا بچے کو سکول کا وزٹ کروایا گیا تو اس طرح جو ہے نا ان کے درمیان جو میوچل ہارمنی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کی گئی تو آج ہم ایک جو ہے نا وہ نئی چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ بچے کی جو چیزیں ہیں جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے میری چیزیں اب بچے کو اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ میرا کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں جو مختلف چیزیں ہیں اس میں سکول کا جو اسی روم ہے اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر ایک تو یہاں یہ بھی چیز آئے گی کہ یہ جو پبلک پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ سب کی ہوتی ہیں تو سب کو چاہیے کہ اس کا دھیان کریں اور بچے کو یہ سکھانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی اپنی ہیں اور آپ نے اپنی چیز کا دھیان رکھنا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز آئی مائی بلاؤنگنگ کے اندر وہ ہے ٹھوئیس کھلونے ہیں کلوک لگا ہوا ہے جو کورنر ہے اس کے اندر مختلف قسم کے کھلونے رکھے ہوئے یعنی ای سی ای کا مقصد ہی یہی ہے کہ مانٹسوری طریقے کے ساتھ بچوں کو کھیل کھیل میں بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے اور وہ چیزیں ان میں پکتہ کی جا سکتی ہیں اب ٹھوئیس ہے مختلف قسم کے اس میں روبوٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ڈک ہے اس کے بعد اس میں اور بھی کئی جو ہے نا وہ گلوب بھی پڑا ہوا ہے مختلف قسم چیزیں ہیں زیبرا ہے اس کے اندر اور اس کے بارے آگے چلے گئے تو ٹھوئیس کے بعد اس کے پاس بچے کے پاس ہے بیگ تو بیگ جو ہے اس بیگ کی اندر کیا ہے بیگ میں ہے لنچ بکس ہے اب یہ بچے گھر سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ٹیچر کے زیرے نگرانی اس کو آپس میں شیئر کر کے کھا سکیں یہ اکیلے بچے نے نہیں کھا نا یہاں ٹیچر نے یہ بانٹنے کی جو عادت ہے نا بانٹ کر کے کھانے کی عادت وہ ان میں ڈالنے میں سکیں تاکہ کل کو جو بچہ ہے وہ خودگرض نہ بنے اور وہ بانٹ کے کھائے گا تو اس سے پیار اور محبت بڑے گا اور معاشرہ بھی امن اور سکون کی سانس لے گا خودگرضی کا اس میں خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے اس جو بیک کے اندر ہے چیز وہ ہے واٹر بوٹل یہ بھی ایک چیز ہے اس کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سے ایک تو صحت برقرار رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی جو بار بار جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ ایک ہی جگہ مو لگاتے تو اس سے ایک بند ہے ایک سٹوڈنٹ کو اگر بیماری ہے تو دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے تو یہ جو واٹر بوٹل ہے یہ دیکھ لیں یہ والدین کے لئے بڑا اہم ہے اس کے اندر اس کے بعد جو بیک کے اندر چیزیں ہیں وہ ہے بک یعنی کتاب اب اس کے بعد اس میں ہے کہ جو اس کے بعد بیک کے اندر جیومیٹری بیکس ہوتا ہے اس میں یہ پینسل ہے ربڈ ہے اور شاپنر وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر چیزیں ہیں تو بچے کو بتانا ہے کہ آپ کے بیک کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں اور ان کے یہ یہ نام ہیں یہ اور پھر اس کو جو ہے نا وہ شیرنگ کی عادت بھی ڈالنی ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے اکثر شکایت لے گئے مستاز جی میری یہ پینسل لے گیا مستاز جی میری یہ انہیں صحیح چوری کر لئی مستاز جی انہیں میرا قیدہ پاڑ دیتا مستاز جی انہیں میری کپی چرا لئی ہے مستاز جی انہیں میرا کھانا کٹ کے کھا لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی ہے اور انہی چیز کو ہم نے جو ہے وہ ایمپروو بھی کرنا ہے کیونکہ اسی بچے نے کل کو جوان ہوکے معاشرے کا حصہ بننا ہے تو اگر ہم اس کی جو تربیت ہے اس میں کمی چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لئے مسائل پیدا کرے گا اس کے بعد اگر دیکھیں تو پھر اسی روم کی اندر ہے کیا اب اسی روم کی طرف تو ہم جائی رہے ہیں اس کے بعد اگر بچے کا بیڈ روم بھی دیکھیں تو بچے کا جو بیڈ روم ہے اس کی اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹوئیس بھی ہوتے ہیں بیگ بھی ہوتا ہے بیگ کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر اس میں جو ہے نا وہ وہ کھیلنے یعنی کھیل کے ذریعے سیکھنے والی چیزیں بھی اس کی اندر موجود ہوتی ہیں اب اب دیکھیں کہ ایسنسی میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ٹیچر کو بتائی گی جو اس نے کرنی ہے اب دیکھیں اس میں ہے کہ انٹروڈیوز دی کانسپٹ آف شیرنگ ان دا مارننگ میٹنگ یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جو شیرنگ کا کانسپٹ ہے نا وہ بچوں کو دینا ہے صبح کے وقت یعنی مارننگ کی میٹنگ جب صبح صبح ملتے ہیں شیر کرنا چیزیں فیسے شیر شیڈیول آف دا ڈا 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 چیلڈرن کہ آج کے دن کا جو شیڈیول ہے وہ بچے کے ساتھ شیر کرنا ہے کہ آج ہم یہ 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 کریں گے اور اتنے اتنے وقت میں کریں گے پھر آسک ویسچن آباؤٹ دا گیون پکچر کہ بچے کو تصویر دے دی گئی ہے مائی بیلونگنگ کی تو ایک تصویر دے کے اس میں جو ہے نا بچہ ہے بیگ ہے ٹوئیز ہے وارٹر باٹل ہے لنچ بکس ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہی تصویر جو ہے بچے کو دے دیا تصویر سامنے جو ہے نا پوری کلاس کے جو ہے نا لگا دی گئی ہے یا اس کو جو ہے نا لیپ ٹاپ یا اس کے جو ملٹی میڈیا اس کے ذریعے اس کو یہ جو ہمارا الیکٹرونک بورڈ ہے اس میں جو ہے نا وہ دکھا دی گئی ہے تو سوال پوچھے گا گیون کیا سے آس پسچن سوال پوچھے گا بچے کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ کیسے سنبھال کے رکھنی ہے بہت ہی ہے اب یہ والدین بار بار لے کے نہیں دے سکتے اکثر والدین کی بشقائد آتی ہے ہمارا بچہ کتاب میں چھوڑ گیا یہاں جوتی چھوڑ گیا ہے یہاں اس کا فلاں رہ گیا ہے فلاں رہ گیا ہے تو یہ ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ ہم نے بچے میں پیدا کرنا ہے اور یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے اور ٹیچر اس سے بھاگ نہیں سکتا یہ ہم جو کہہ دیتے ہیں ساڈ ڈیکیٹ ہی ذمہ داری ہے اسی اندرہ ٹھیکہ لے آئے تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں ہمیں ہر ایچ اینڈ ایفری کورنر پر اس کو جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے وی آر ٹیچر ناٹ ان ایمپلائی ایمپلائی نہیں ہیں ہم جب والدین ہیں ہم اس کے کارڈین ہیں ہمیں تو نیکسس میں اگر دیکھیں تو اس میں گیو دا چلڑن ڈیفرنٹ ٹوائز ٹو پلائی کہ بچے کو مختلف قسم کے جو ہے نا کھلانے کھیلنے کے لیے دینے ہیں ڈیفرنٹ ٹوائز ٹوائز ٹو پلائی کہ ان کو یہ کہنا ہے کہ جب آپ اس سے کھیل لیں تو یہ دوسرے بچوں کو دے دیں دوسرا بچہ کھیل کے تیسرے کو دے دیں تو اس طرح اس سے بھی یہ چیز ہوگی کہ بچوں کے اندر جو کانسیپٹ آف شیریں گے نا یہ فروغ پائے گا تو عملی زندگی کے اندر بھی بچے جا کر کے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ شیرنگ کریں گے کہ جو برتنے کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر کریں گے تاکہ جو معاشرہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے پہ انحصار کر کے ہی جو ہے نا وہ چلتا ہے ہر کوئی بندہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ہر بندے کے پاس ہر قسم کی جو فسیلٹی یا سکل ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ چونکہ سوسائٹی جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو جات تک یہ شیرنگ کا کانسیپٹ اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو معاشرہ احسن طریقے سے نہیں جان سکے گا تھانکیو سو مچ ٹو لیسن واشتے ویڈیو تو مجھے اس میں جو انا گائیڈ بھی کیجئے گا اس پہ آپ جو اس کو شیرنگ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ آپ اس پہ کومنٹ کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے تھانکیو سو مچ وانس اگین ٹو لیسن واشتے ویڈیو